اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آخر کار میرا پارسل آ گیا ہے جسے میں نے دراز کے تھوڑ چائنہ سے منگوایا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس پارسل میں کیا ہے اور اس کو چائنہ سے میرے پاس پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایکچولی یہ ویکیوم کلینر کے یونیورسل برشیز ہیں جو کہ مجھے ویکیوم کلینر کے ساتھ نہیں ملے تھے لاسٹ ویڈیو میں میں نے ڈالنز کے ویٹ ڈڈرائی ویکیوم کلینر کی انبوکسنگ کی تھی اگر آپ اس ویڈیو کو وچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے وچ کر سکتے ہیں تو یہ صوفا برشیز ہیں جو کہ مجھے اس ویکیوم کلینر کے ساتھ نہیں ملے تھے تو اس کو میں نے دراز کی طرح چائنہ سے منگوایا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے برشیز ہیں نورملی آپ کو 5 اٹیچمنٹ کا سیٹ ایزیلی مل جاتا ہے بٹ میں نے 6 اٹیچمنٹ کا سیٹ اس لیے بھائی کیا تھا کہ چاہے ویکیوم کلینر کے جو ہوس کا سائز ہے وہ 32 میلی میٹر ہو یا 35 میلی میٹر ہو یہ اٹیچمنٹ اس کو سیٹ ہو جائیں گی اس میں ایک اٹیچمنٹ ایسی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ٹوٹل یہ 6 اٹیچمنٹ ہیں اور اب میں آپ کو ون بے ون ان کا پرپس بتاؤں گی کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں تو جو سب سے بیسٹ اٹیچمنٹ ہے وہ ہے یہ والی اٹیچمنٹ تو یہ وہ اٹیچمنٹ ہے کہ اگر آپ کے ویکیوم کلینر کا سائز 35 میلی میٹر ہے تو آپ ایک سائٹ سے اس کو ویکیوم کلینر سے اٹیچ کریں گے اور ادر سائٹ سے یہ والی اٹیچمنٹ اس کی پر اٹیچ کریں گے تو آپ کے ویکیوم کلینر ورک کرنے لگ جائے گا اور ان کیس آپ کے ویکیوم کلینر کے ہوس کا سائز 32 میلی میٹر ہے تو آپ ڈائریکٹلی ان اٹیچمنٹ کو اپنے ویکیوم کلینر سے کنیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو میرے ویکیوم کلینر کے ہوس کا سائز 32 میلی میٹر تھا بٹ اس کے باوجود میں نے یہ اٹیچمنٹ منگوا دی تاکہ ان فیوچر کبھی میرے ویکیوم کلینر کو میں چینج کرتی ہوں تو میرے پاس یہ اٹیچمنٹ ہو جس کو یوز کرتے ہوئے میں ان سبی کی سبی برشز کو یوز کر پاؤں جو نیکسٹ اٹیچمنٹ ہے یہ میرے ویکیوم کلینر کے ساتھ جو اٹیچمنٹ آئی تھی اس سے تھوڑی لونگ ہے اس سے آپ سوفاز کے جو ڈیپ آرٹ ہوتے ہیں ڈیپ ایریاز ہوتے ہیں ان کی کلیننگ کر سکتے ہیں یا جہاں پہ آپ کا ویکیوم کلینر ایزی نہیں جاتا آپ کا ہاتھ ایزی نہیں جاتا آپ ان ایریاز کی کلیننگ کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ والا برش ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو یعنی اس کے برش کو بھی اوپن کر سکتے ہو اس کا کام آل موسٹ اس اٹیچمنٹ جیسا ہوتا ہے بٹ اسے یوز کرتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ ویکیوم کلیننگ کے برشنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سپیشلی دیواروں کے جو کارنرز ہوتے ہیں اور جو وینڈوز کے کارنرز ہوتے ہیں ان کی کلیننگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہے آپ اس طرح سے برش اوپن کر کے بھی کلیننگ کر سکتے ہیں اور برش کو کلوز کر کے ڈائریکٹ بھی اس سے کلیننگ کر سکتے ہیں نیکسٹ برش ہے جی اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہورس ہیئر برش ہے جو کہ ڈسٹنگ کے کام آتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے جیسے کی بورڈ ہو گیا یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پہ آپ ہارڈلی کلیننگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ہارڈلی برشنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان ایڈیاز کے لیے یہ ہلپفل رہتا ہے نیکسٹ ہے یہ والا برش اگر آپ کے سوفا کی اوپر یا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کی اوپر آپ برشنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برشنگ کر سکتے ہیں ساتھ میں اگر وہاں پہ کوئی ہیئر وغیرہ ہوں گے تو وہ ایسی لی اس کے برش کے ثرور ریموو ہو جائیں گے اور اس برش کی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ آپ اس برش کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اس کا برش ریموو کر لیا تو اب بھی آپ اس کو ویکیوم کلینر کے ساتھ اٹیج کر کے کلیننگ کر سکتے ہیں اور جب اس کو اٹیج کرنا ہوا تو دوبارہ سے اٹیج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ برش مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لیے سپیشل اس برش کی وجہ سے میں نے یہ پوری اٹیجمنٹس کا سیٹ منگوایا تھا یہ ہے جی سوفا کلیننگ برش ٹھیک ہے آپ اس سے بہت اچھے سے سوفا کو کلین کر سکتے ہو کرٹنز کو کلین کر سکتے ہو یہ کیا کرتا ہے کہ جو سوفا کا لینٹ ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ وہاں سے سک کر لیتا ہے اور یہاں پہ اٹیج کر دیتا ہے جس کو میں ایزیلی بعد میں ریموو کر سکتے ہوں اور اگر اس اٹیجمنٹس سے ان سبھی اٹیجمنٹس کو کنیکٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گے یہ دیکھئے گا یہاں لگایا اور اس سائٹ کو آپ اپنے ویکیوم کلینر کے ہوس سے کنیکٹ کر دیں گے اگر وہ 35 ملی میٹر کا ہوگا اگر وہ 35 ملی میٹر کا نہیں ہے تو آپ ڈیریکٹلی ہوس کو یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اور آپ اس اٹیجمنٹس کو یوز کر پائیں گے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی کہ اسے میں نے کتنے میں بائی کیا تو جناب اس کو میں نے دراز کے ترور جب چائنہ سے بائی کیا تھا تو اس میں 2104 پیس میں میں نے اس کو بائی کیا تھا اور آلموسٹ یہ میرے پاس 9 to 10 ڈیز میں پہنچ بھی گیا تھا یعنی اپنی ڈیلیوری ڈیٹ کے بھی 6 ڈیز بیفور یہ میرے تک پہنچ گیا تھا اگر آپ ان 6 اٹیجمنٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل دائے گا جسے کلیک کر کے آپ اس آئیٹم کو ایزی بائی کر پائیں میٹریل بھی اس کا بہت زبردستہ ہے جو کہ مجھے اچھا لگا بلکل ویسا میٹریل ہے جیسا کہ میرے ویکم کلینر کی اپنی اٹیجمنٹ کا میٹریل ہے تو بس یہ تھی ماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ سٹے ٹیونڈ